برات تو لایا ہے ایک لاکھ کا تو بینڈ ہے ایک لاکھ کا باجہ ہے کھانا اتنا لمبا پنڈال اتنا لمبا ڈرون کیمرے چل لیا ہے میری بات غلط تو نہیں ہے پانچ پانچ ہزار کی دولہ بلیچنگ کا رہ کے آیا یہ سب کچھ تُو نے کر لیا اور جو لڑکی کا مین حق سا محروف سا ادھار باندھ رہا شرم نہیں آتی تُو نے یہ کھانا نہ کھلایا ہوتا تُو نے یہ مڈیا نہ کیا ہوتا تُو نے یہ بدخرجیاں نہ کیا ہوتی اتنا لمبا پنڈال نہ لگایا ہوتا یہ دران کیمرے نہ چلے ہوتے یہ اتنی حرام کاریاں نہ ہوں ہوتے لیکن تجھے بیوی کا محر نقد ادا کرنا چاہیے تھا بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ محر نقد دو نقد یہ جو محر کرتے ہیں کہ باندھو پانچ لاکھ ادھار کان کھول کر سن لو پانچ لاکھ ادھار باندھنے کے لڑکے کی حیثیت ہے یہ پانچ لاکھ دے دے گا اگر حیثیت نہیں تو بنبا چوڑا محر حسب حیثیت ہونا چاہیے اگر لڑکے کی انکم لاکھوں کے حساب سے ہے تو لاکھوں میں دو محر لیکن نقد دو ایسا نہیں ہے کہ محر تم نے ادھار باندھیے اب لڑکا بھی اس لڑکی کا قرض مند ہو گیا یار شادیاں تو پانچ لاکھ کی ہو رہی ہیں محر ادھار باندھنے ہیں بولو یار یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے یہ محر ادھار جب تھا کہ لڑکے پہ کچھ نہیں ہے اب نکاح میں دیر نہ کری جائے شریعت یہ کہتی ہے تو محر نہیں ہے تو کیسے کرے نکاح تو ادھار باندھنے یہ بس ایک گنجائش ہے ادھار باندھنا کیا ہے ایک گنجائش ہے بس ورنہ محر اصل میں نقد ہی ہے محر اصل میں کیا ہے نقد ہی ہے اچھا محر اوپے جھگڑے ہوتے ہیں لٹھیں ہیں ڈنڈے چلنے تیار کتنی جگہ تو براتیں بھی واپس چلی گئیں لوگوں لڑکی کی طرف سے آتے ہیں کہ محر تو پانچ لاکھ کیا بن حضا اب سودے ہو رہے ہیں اتنے کر لو اتنے کر لو خبردار محر کا معاملہ ایسا لڑکے کی حیثیت کے حساب سے محر باندھو بس اور خوشی کے محر باندھو یہ جھگڑے والے من باندھو کہ نہ ایک کیا بن ہزار ہی لوں گا اگر گیارہ ہزار میں خوشی ہے تو گیارہ ہزار کے باندھو لیکن ایک بات سنگو اتنا کم نہ باندھو محر کہ جو دس درہم سے کم بہت سے لوگ خالی کتنا باندھ دیتے ہیں سات سو چھاسی باندھ دیتے ہیں محر نہیں ہوا دس درہم ایک درہم دیکھ لینا ہے گوگل پہ کتنے کا چل رہا ہے گوگل بتا دے گا کہ درہم کتنے میں چل رہا ریال کتنے میں سب بتاتا گوگل آج کے حساب سے تین ہزار ہو رہا ہے دیکھو آئیے انہوں نے بتایا انداز لگا چونکہ یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا تو اس لیے ایک ذو پتا نہیں لیکن لگ بگ لگ بگ آج کے حساب سے تین ہزار چیک ہے اب بہت سے لوگ گیارہ سو باندھ دیتے ہیں نہیں دس درہم سے کم لگ باسمان ماریئے کے لئے مسئل ہے میں یہ تقریر مولوی بتائے گا ان جلسوں سے تمہیں کچھ ملے گا شادیاں سب کی ہونی ہیں تمہاری ہو گئی تمہارے بیٹوں کی ہوں گی اور جن کی نہیں ہوئی ہیں ان کی ہوئی ہیں شادیوں میں کچھ گھپلے مت کیا کرو یہ گھپلے ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے گناہ گار ہوتے ہو مہر نقد ہو نقد ہو نقد ہو ہے بہا 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 کیا بات مفتر صاحب زندہ بات ہے ایک چیز کم کر لے یہ جو ڈالے میں لے کر کے جارہا ہے یہ ہار کم کر لے ہم جنات غلط تو نہیں ہے میری ہے یہ جو دس دس بیس بیس تولے کی پزیویں لے کریں یہ کم کر لے یہ جو بڑیوں میں جو لے کر جارہا ہے پچھتر پچھتر پندرہ پندرہ کم کر لے پانچ جوڑے لے جائے گا گیارہ جوڑے لے جائے گا دو جوڑے لے جائے گا یہ ایک بھی مت لے کے جائے سالت کے بعد اج surge35 وا Pre External بے ماذا ہوگا اور تو کوچ 들ی سے کہ Ariana خلاہ آ اور لڑکی کو بود ہوجا دوپتہ کھلا ہو یا نہ ہو نکاح ہو جائے گا سنے آپ مہر کے بقع نکاح نہیں مسئلہ سننے آپ ڈی vezد oh yeah نکاح ہو جائے گا دوپٹہ سسرال کا لڑکے کی طرف کا ہو یا نہ ہو لڑکی پر اپنی دوپٹہ ہو نکاح ہو جائے گا لیکن مہر کی رقام واضح طور پر ادا ہونا چاہیے کیا حقیقت بیان کی زندہ بات واضح طور پر ادا ہونا چاہیے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے واضح طور پر یہ مہر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دیکھئے علی سے پوچھا کچھ ہے مہر کے لیے شادی ہونا یہ آقا کچھ نہیں ہے نبی کہتے تو کوئی بات نہیں ادھار باندیں گے یہاں اجازت بھی ہے جب کچھ نہیں ہے تو اجازت بھی نکاح میں دیری نہ کرو جنازے میں دیری نہ کرو قرضہ لے لو ادا کرنے میں دیری نہ کرو گناہ کر لو توبہ کرنے میں دیری نہ کرو بچہ جوان ہو تو نکاح کرنے میں دیری نہ کرو اے اے کیا بات ہے بیٹا سنو بیٹا سنو بیٹا سنو بہت اچھی نات پڑی آفی سنو اصل میں میرے اندر ایک عادت ہے جب میں تقریر کرتا ہوں تو خالی یہ نہیں ہے کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں میں تقریر میں جو ساتھ میں جو چیزیں ہوتی ہوں مسئلے بھی بیان کرتا جاتا ہوں یہ چیز اچھی ہے کہ نہیں ہے اس سے آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے مسئلے اب تمہیں بیان ہو اب کہیں نکاح میں ہوگے تو مہر کی کوئی بات کوئی گیارہ سو بانے کا پکڑتو لوگے بھائی سن گیارہ سو کوئی مہر نہیں ہوتا ہے کہتو دھو گئے نہیں دس درہم کی مقدار ہوتا ہے دیکھ لیں دس درہم کتنے کے بیٹھ رہے ہیں تو یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا تب نا کریں گے آپ نہ ایک کیاون ہزار نہ پانچ لاکھ نہ گیارہ سو جتنی لڑکے کی حیثیت ہے اس کے حساب سے مہربان بھائی 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 اچھا ایک بات اور سن لیں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکے سے تو ذکر کیا جاتا عام طور سے نکاح پڑھانے والے بھی اور گواہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں لڑکی سے مہر کا ذکر نہیں کرتے مہر کا ذکر صرف اببا یا اس کے گھر والے یا لڑکی کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں وہی فائنل کر لیتے ہیں کہ مہر یہ ہوگا لڑکی کو خبر تک بھی نہیں کہ مہر کیا آمی رہا ہے یہ بھی سننے مسئلہ آپ مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ صاحب یہ گواہ بن جائیں گے اور یہ وکیل ہو گئے دو گواہ ہو گئے تو یہ دو گواہ وکیل ہو انہوں نے آپس میں بات کری لڑکی کے گھر والوں سے اور آکر کے کہہ دیئے کہ صاحب کتنے کے مہر ہیں ہم طور سے ایسی ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ طریقہ نہیں ہے کان کھول کے سنیں نکاح میں جیسے لڑکے کو بتایا جاتا کہ اتنے مہر کے بدلے فلا کی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں کیا آپ نے قبول کیا ایسے ہی لڑکی سے کہا جائے کہ اتنے مہر کے بدلے تمہارا نکاح فلا کے بیٹے اس نام کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں کہ تم اجازت دیتی ہو وہاں نکاح وہاں خالی بچ اتنا ہوتا ہے کہ اس لڑکے سے تمہارا زیادہ در یہ پوچھ رہتے ہیں تم نکاح کا ایزن دیتی ہو یا اجازت دیتی ہو اور یا اس لڑکے سے اس کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اجازت دیتی ہو نکاح میں آپ کو مہر بتانا لڑکی کو کے لیے بھی ضروری ہے کیا بہت اچھے سلاح لڑکی سے بھی پوچھو اتنے مہر کے بدلے بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے اور ایک مسئلہ اور بتا رہا ہوں بڑا اہم تقریریں مجھے بہت یاد ہیں بہت کر کے چلا جاؤں گا لیکن یہ مسئلہ کون بتایا گا بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں بہت اہم مسئلہ سن لیجیے وہ مسئلہ یہ ہے سب سے بہتر نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ جو نکاح پڑھا رہا ہے قاضی دو گواہ لے وہ طریقہ سننے بھئی سارے لوگ کیا لے وہ جو بھی دو گواہ ہوں جو بھی باشرہ ہوں اتنا خیال رکھیں دو گواہ لے کے اور وہ قاضی خود لڑکی سے ازن لے یہ سب سے بہتر طریقہ جو امام ہے جو قاضی ہے نکاح پڑھا رہا ہے وکیل کو بیچ میں رکھا ہی نہیں جائے یہ وکیل والا جو مسئلہ یہ نکاح فضولی ہے ایک نمبر کا جو نکاح ہے جو صحیح نکاح کہ میں بتا رہا ہوں ڈیفینیشن ڈارک قاضی لڑکی سے نکاح کا ازن لے کہ میں تمہارا نکاح فلاہ لڑکے سے اتنے مہر کے بدلے پڑھانا چاہتا ہوں اجازت ہے لڑکی اجازت دے دے دو گواہ سننے یہ آخر کے اجابوں قبول کرا دے نکاح ہوگا بہت اچھی اسلام ہے مفتی صاحب زندہ بات کیا ہوگیا نکاح ہوگیا یہ ہے اب وہ لڑکی سے وکیلی ذن لیتا ہے توجہ کرنا تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں پھر وکیل اس اجازت کو جا کے قاضی کو دیتا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح آپ پڑھا دو یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو ڈبل ہوگیا کہ نہیں ہوگیا میں ایک تو ہے کہ ڈارک آپ کو سلام کروں اور ایک ہے کہ میرا سلام آپ ان تک پہنچا دیئے ہے کہ نہیں ہے سمجھ لیں آپ اس لیے جو وکیل بیچ میں ہے لڑکی نے اسے اجازت دی اب وکیل اسے اجازت دیتا لیکن نکاح ہو جاتا یہ بھی لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈارک قاضی ازن لے بات سمجھ میں بھائی آگئی کہ نہیں آگئی اب آگے بڑھ لاؤں نبی نے فرمایا علی مہر ادا کرنا انتظام کرو گا جبکہ کچھ نہیں تھا کھانے کو نہیں تھا گھر نہیں ہے کمرہ نہیں ہے مکان نہیں ہے ہاؤس نہیں ہے بابول کے کانٹے بٹن کی جگہ مولا علی کے کپڑوں میں لگیں ٹارٹ کا لباس پہنے ہیں لوگو تو ایسے میں تو یہ بھی تہچلو ادھار بان دیا جائے گا لیکن بہتر جو ہے مصطفیٰ کے یہاں وہ کام ہوتا جو افضل ہو عالی انتظام کرو عرض کیا ابھی تو کچھ نہیں ہے علی کے پاس جو مہر میں ادا کر دیں وہ لوگو کان کھول کے سنو میرے نبی نے فرمایا علی اپنے اوزار بیج دو جو چنگ لڑنے کے ہتھیار ہیں بیج دو علی جو تمہاری زیراہ ہے بیج دو فاطمہ کے مہر کا انتظام کرو کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ مولا علی نے زیراہ بیج دی کیا کر دیا زیراہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے ہوگے چھوٹی چھوٹی کڑیوں سے بنیوی ایک ایسا اوپر کا پہننے کا ہوتا تھا کہ اس کو پہن لیا کرتے تھے تو تلوار کا اثر نہیں ہوتا تھا اسے زیراہ کرتے تھے سمجھ رہے ہیں لوہی کی کڑیاں ہوتی تھیں اس میں اس طریقے کا پہن لیا مولا علی نے بیج دیا ایک بات باتاؤ علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے نبی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ انتظام کرو مہر کا ہم پانچ لاکھ کی شادی کر رہے ہیں مہر جو ہے ادھار باندھ رہے ہیں بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے خبردار اب ادھار نہیں بندنا چاہیے مہر اچھا تم نے ادھار مہر باندھی ہے تمہارا انتقال ہو کیا موت کا کچھ کتا کیا پتہ بی بی سے پہلے آپ مر جائیں آپ مہر نہ دے سکیں کرز مند ہو کے گئے کہ نہیں گئے اس لیے مہر نقد ہی ہونا چاہیے اور وہ لڑکی کا حق ہے اس پر کسی کا عدیقار نہیں اس پر لڑکی کا عدیقار اور بہت سے لڑکوں کے اندر ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ لڑکی کو مہر دے دیا پھر اس سے بعد میں پریشر ڈال لے ہوتے ہیں لا وہ مہر دے اگر وہ خوشی سے تمہیں دے دے تو وہ ٹھیک ہے اس کی مرضی یا خبردار جو اس پر پریشر بنایا وہ اس کا حق ہے تم کوئی نہیں ہوتے ہو کہ اس کا مہر زبردستی لے کے خرچ کر لو دیا بھی تم نے پھر لے لیا پھر خرچ کر دیا اگر وہ اپنی خوشی سے دے دے وہ الگ بات ہے وہ مالی کے وہ چاہے تمہیں دے دے یا کسی اور کو دے دے لیکن اگر وہ نہ دے تو زبردستی نہ کرو جھگڑا کر دیا جھگڑا ساسور سے موٹر سیکل کار تو لے لی مگر اس کی جیب میں اتنا دم پانکے پیٹرول ڈلوائے نہیں ہے جیب میں تو کولیا ہوئی پڑی ہے جیب کو تو لقوہ مار گیا اب کہاں سے پیٹرول ڈلوائے تو اب نظر پہنچی بیوی کے محروں پر وہ بھی تو پڑے ہوں گے وہ کہہ رہی ہے میں نہیں دوں گی بیگی کیسے نہیں کار کیسے چلے گی کار کیسے چلے گی بھائی وہ اس کا حق ہے اس کا حدکار ہے اسلام بڑا پیارا مذہب ہے ہائے کیدو نہار سبحان اللہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اسلام میں تو اگر نکاہ بھی کیا جا رہا ہے تو لڑکی کا حق نکاہ کے وقت دلائے جا رہا ہے اپر کا تو بند ہے چلو کوئی بات نہیں اپر کا بند ہے اور صحیح ہو گئے چھکے چھکے سنیں آپ سنیں ارے بڑا اچھا جلسہ چلنا آپ سنیں اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے اوپر کا بند ہے تو اندر اندر کوئی ٹینشن نہیں لوگو یہی تو میری ساری تقریر چل رہی ہے حالات دیکھ رہے ہیں آپ قرآن سے قریب ہیں اب دیکھو آپ سب اٹھو سب جاؤ آپ خاموشی سے تقریر سننے سنتے رہے ہیں تھوڑی دیر سمجھ رہے ہیں اور اگر نہیں سننا تو میں تقریر ختم کرلوں گا آپ کیا سمجھ رہے ہیں تقریر محبت کے ساتھ آپ سنیں میں اصل میں جو تقریر سنا رہا ہوں آپ کو یہ جو تقریر ہے یہ صرف محبت میں چل رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور اتنی گہرائی کی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے جلسوں میں نہیں بتا رہا ہوں بہت بڑے جلسوں میں یہ تقریریں نہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ اون بڑے جلسوں میں بڑے جلسوں کے حساب سے تقریر ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخصی پروگرام ہے آپ لوگ بہت محبت سے سننا ہے تو آپ کو میں سنا رہا ہوں کالی علی انتظام کرو حضرت علی نے زرہ بیٹھ لی جلسے میں آنے والوں زرہ بیٹھ کے نبی کی بارگاہ میں پیسے لے کے آئے عرض کرنے لگے آخا یہ رقم ہے میری زرہ کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میرے پاس کچھ اور نہیں ہے آخا میرے پاس گھر نہیں ہے آخا میرے پاس گھر نہیں ہے اے میرے آخا میں نے اپنی زرہ بیج دی ہے یا رسول اللہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اس رقم سے تمہیں فاطمہ کا مہر ادا کرنا مہر کے لیے رقم الگ نکال لی لوگو ذرا غور کرو مہر کے لیے رقم نکالی گئی اور رقم نکال لیے بعد لیڈیزلال ugs ویڈیزلال آغاز نکال لیے موسیقی بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں محبت کے ساتھ بیٹھیں بہت محبت کے ساتھ بیٹھیں آپ بلکل ادھر ادھر نہ ہو آپ بیٹھیں آپ اپنا نقصان کریں گے اس طرح سے اگر آپ شور مچائیں گے تو تخدیر ہوئی نہیں پائے گی آپ اپنا نقصان کریں گے ساری لوگ بولیں یا رسول اللہ آپ اپنا نقصان کریں گے آپ اپنا نقصان کریں گے آپ اپنا نقصان کریں گے بس لگے علا حضرت بس لگے علا بستی بستی کریا کریا بستی اب سنیں محبت سے سنیں آپ میں اصل میں بہت ڈسٹ اپ ہوتا ہوں اب سننیں تھوڑا سن حضرت اعلی نے جو رقم دی زرہ بیچ کے سنیں جو زرہ بیچ کے رقم دی میرے نبی نے اس رقم سے فاطمہ کا جہیز خریدا محر کی رقم سے وہ محر کی رقم کس نے دی تھی زور سے بولیں آپ تو بولیں آپ تو اپنا مائک نہ من کریں حضرت علی نے جو زرہ بیچ کے محر کی رقم ادا کی اس محر کی رقم سے حضرت فاطمہ کے لیے چند مٹی کے برطن خریدے گئے اس لیے کہ حضرت علی کے گھر میں ضرورت کے برطن بھی نہیں تھے اس لیے ضرورت کے برطن دیے گئے اب جو لوگ بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سن لیں نبی نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا وہ علی کے محر کی رقم تھی اس سے جہیز دیا تھا اگر تم بھی موچ والے بنتے ہونا اور تمہیں جہیز چاہیے تو پہلے لڑکی والے کو بیس لاکھ محر میں دے دو وہ جہیز خرید کے تمہیں دے دے گا یہ ہے سنت طریقہ یہ ہے سنت طریقہ سمجھ گئے کیا ہے جائیز کہتے ہیں کہ نبی نے زیادہ نہیں دیا تھوڑا جائیز دیا دیا تو سنت تو ہے مگر کیا ہے سنت وہ ایسا ہے نہیں اب اتنا ہی بستا یہ ترے ایک نعرہ لگوا دیا چھپ ہو جا یہ ہے جائیز بات سمجھ ماریے بھائیوں یہ جائیز بڑی اچھی پتنی سے لیتی پتہ نہیں کس کی نظر لگئی اچھا میں کنہ نے بجایا بھی تھا یہ ہے جائیز تو نبی نے چند برطن مسلح جو نبی نے دیا وہ حضرت علی نے جو زرہ پیچ کے رقم دی تھی مہر کی اسی سے خرید کے دیا تھا یہ ہے اصل جائیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی لوگوں حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا اور جب نکاح ہو کے حضرت فاطمہ کی ویدائی ہونے لگی آج تمہارے ہاں بھی بچیوں کی ویدانیاں ہوتی آج ہمارے ہاں سے بھی دلہنیں بیدہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں سے جب دلہنیں بیدہ ہوتی ہیں تو کوئی پتاخہ چھوڑتا ہے کوئی آتش بازی کرتا ہے کوئی چھت پہ پیسوں کی گھڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے پیسے بکھیرتا ہے لوگوں یہ سب بد فیلیاں ہیں لوگوں یہ سب بد آمالیاں ہیں پیسے گھڑی لے کے جب تم چھت پچڑتے ہو اور جب تم گھڑیاں بکھیرتے ہو دلہن کی بیدائیگی پر تو کوئی پورہ بھی وہاں دب جاتا ہے کوئی نوجوان لڑکی کا دپٹہ بھی کھچ جاتا ہے کسی کا گریبان بھی کھل جاتا ہے کسی کا بچہ بھی دب جاتا ہے یار یہ کونسا طریقہ ہے یہ یہود و نصارہ کا تم نے کونسا طریقہ پنا لیا تو جواب ملتا ملانا خوشی کا موقع ہے آج دلہن بیدائی ہو رہی ہے اس لیے ہم خوشی میں نوٹ پکھیر رہے ہیں تو اے دولہ والے کان کھول کر کے سن یہ کونسی خوشی ہے کہ خوشی کے موقع پہ تُو نے کتنوں کے دپٹے ان کے نیچے گروا دیئے ہیں کتنوں کے گریبان تُو نے کھلوا دیئے ہیں کتنوں کے تُو نے چوٹ لگوا دیئے ہیں کتنوں کے بچے پچھ گئے ہیں نالیوں میں لوگ سن گئے ہیں یہ تیرا کیا طریقہ تھا اگر واقعی تجھے خوشی ہے اے دولہن کے بھائی تجھے خوشی ہے کہ میرے بھائی کا نکاح ہو گیا اور دولہن کی بدائی ہو رہی ہے اے دلہنگے باپ اگر تجھے خوشی ہے کہ آج میرے بہو کی ودائی ہو رہی ہے اے دلہنگے دوست تجھے خوشی ہے کہ آج میرے دوست کی بیوی کی ودائی ہو رہی ہے تو جلسے میں آنے والو خوشی کا اظہار ایسا ہی نہیں ہوگا کہ آپ گھنٹی لے کے چھت پہ چل جاؤ اور آپ عورتوں میں بکھیڑتے پھرو آپ پڑوں میں بکھیڑتے پھرو اگر واقعی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو تم تو ایک لاکھ کی گھنٹی لے لو اور ایک لاکھ کی گھنٹی لے کے دلہنگ کے باپ کو دے کے بولو ہم نے دلہنگ کا صدقہ اتار دیا ہے اے مطلپر میں رہنے والے جتنے تیری بشتی میں غریب ہو ہماری طرف سے یہ ایک لاکھ روپے غریبوں میں بات دینا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا میرے بھائی یہ بھی تو ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا بتائیے مجھے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ضروری ہے لیکن اگر بانٹ نہیں چاہتے ہو اچھا ایک لاکھ بھی چھوڑ دو تم دو ہزار تو بانٹ رہو نا دس ہزار تو آپ لٹا رہو نا جتنے بھی لٹا رہو اتنے ہی دے دو اتنے دے کے کہہ دو لو یہ ہماری طرف سے اپنی بستی کے غریبوں کو دے دینا یار غریبوں کو تیری طرف سے ملے گا دعائیں کریں گے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں رحمتوں کی برزات کرے گا حضرت فاطمہ کی ودائی کا وقت آ گیا جلسے میں آنے والو حضرت فاطمہ تیار ہے اللہ اللہ حضرت فاطمہ نے جوڑا کونسا پینا ہے یہ جلسے میں آنے والو آج شروع تمہاری بیٹیاں بھی ودا ہوتی ہیں جلسے میں آنے والو آج تمہاری بہنیں بھی ودا ہوتی ہیں اللہ اللہ پھر بھی شکمیں ختم نہیں ہوتے آج مالی کو مختار کی بیٹی کی بدائی ہے آج نبیوں کے سردار کی بیٹی کی بدائی ہے آج شہنشاہِ کونہ مکہ کی بیٹی کی بدائی ہے آج مالی کے جنت کی بیٹی کی بدائی ہے آج جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے اس فاطمہ کی ودائی ہے جلسے میں آنے والوں حضرت فاطمہ کا لباس تو درہ ملاحظہ کرو حضرت فاطمہ جب تلہنمن کے تیار ہو گئی حضرت علی کے ڈولے میں بٹھانے کے لیے حضرت فاطمہ تیار ہے اے جلسے میں آنے والوں نبی کی بیٹی نے جو چادر اوڑی ہے اس میں بہتر پحمد لگا ہوا ہے بہتر پحمد سترہ پحمد تو اس میں چمڑے کے ہے حضرت فاطمہ کی چادر میں سترہ پحمد چمڑے کے ہے کپڑے میں کپڑے کا ہی پحمد لگتا ہے لیکن چمڑے کا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ زمانے میں مثال ہے فاطمہ کی چادر سترہ پحمد چمڑے کے لگے ہیں آج مصطفیٰ کی بیٹی علی کی دلہن بنی ہے آج مصطفیٰ کی بیٹی ابو طالب کی بہو بنی ہے لوگو ذرا خور کرو علی کے ڈولے میں بیٹھنے کو تیار ہے آج تمہاری بیٹیاں بھی ودا ہوتی ہیں ایک علمہ پڑھنے والوں دیکھا گیا ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیوں کے حالات بڑے خراب ہیں جب شادی ہوتی ہیں تو کتنی دلہن ہیں تو آج بیٹی پالر میں تیار ہونے کے لیے جاتی ہیں غیر مرد انہیں تیار کر رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے بلیچنگ سے بنوا رہے ہوتے ہیں لوگو ذرا شرم کرو ذرا شرم کرو بیٹی پالر میں دلہنگ تیار ہونے کے لیے جا رہی ہے ارے شرم نہیں آتی میں نے کہا بیٹی پالر بھیجنے کی ضرورت کیا ہے کہا حسن میں نکھار آ جائے میں نے کہا بیٹی پالر میں نکھار نہیں آتا کان کھول کر کے سنو ارے بننے والی دلہنگ کو بزاروں میں نہ بھیجو آج اسے بزار جانے کا دن نہیں تھا آج اسے مسلح پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا دن تھا اے جلسے میں آنے والو بیٹی پالر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر چاہتے ہو چہرہ چمکے تو روزانہ درود تاج پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھرا لیے کرو جب دولہ بنے گا دولن بنے گا تو تیرہ چہرہ جو دبی کے چاند کی طرح چمکتا نظر آئے ہائے 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 ذرا غور کرو لوگو ذرا غور کرو ذرا غور کرو لوگو آج ہماری بچی امیو جی پالر میں جانیے سجنے کے لیے ہائے تو آج کون بنی ہے تجھے تو حیاء کی دیوی ہونا چاہیے تھا تجھے تو حیاء کا مجسمہ ہونا چاہیے تھا آج تو اپنی شوہر کی بیوی بن رہی ہے آج سنت رسول ادا کرنے نکل رہی ہے کیا تُو نے نبی کی بیٹی کی شادی نہیں پڑی کیا میری بہن نبی کی بیٹی کا بیعہ تم نے نہیں پڑا ہائے تمہیں کیا ہو گیا آج مہنیاں لگوانے ہماری بچیاں بیٹی پالروں میں جا رہی ہیں ایک شادی ہوتی ہے بے حیائی کا عدہ کھن جاتا ہے لوگوں کو ذرا مجھے بتاؤ تجھ کو پتا ہے کہ میں کسی دل سے تقریح کر رہا ہوں تجھ کو ایک نعرہ لگوانی اتنیز ہی کر رہا ہوں یار خدا کی قسم دل سے تقریح کرو نا تو ایسے نا حیل آتے ہیں اس میں جو آئے مظل ساڑی چیزے خراب کرنا اب نہیں اب آپ کے ازنہ حرکت کی تو نیچے بھی ڈال دوں اب ایک بار اس کو معاف کرو لوگوں ذرا قوار کرو شادیاں ہماری بھی ہوتی ہیں شادی نبی کی بیٹی کی بھی ہی ہے لوگوں کان کھول کر سنو اگر فاطمہ چاہتی تو حضرت فاطمہ کو سجانے کے لیے ہوران جنت آ جاتی ایک شادی کے نام پہ کتنی بے حیائیہ ہوتی ہیں دلہن تو دلہن دلہن کی سہیلیاں بھی دلہن کی بہنیں بھی سجنے کے لیے بیٹی پالر میں جا رہی ہیں دلہ تو دلہ دلہ کا بھائی بھی دلہ کا بہنوئی بھی دلہ کے دوست بھی سجنے کے لیے سہیلون میں جا رہے ہیں ہائے آج سہیلونہ کا تم نے رکر لیا اڈے تمہیں شرم نہیں آتی آج سہیلون نہ جا کے آج مسجد میں جاتا مسجد میں نماز پڑھتا شکرانے کی نمازیں پڑھتا اتنی نمازیں پڑھتا آج رولوں کے توبہ کرتا یا اللہ آج دلہ بنا ہو میرے پرانے گناہوں کو معاف کر دینا دو دو گھنٹے آپ سیلونوں میں لگا رہے ہو آپ دو دو گھنٹے بیٹی پالر میں لگا رہے ہو دلہ بننے سے پہلے دو گھنٹے اللہ کی گھر میں مسجد میں جا کے لگاؤ مسجد میں تو یہ دیکھنے نہ آتا دولہ بنا نفل نماز مسجد میں پڑھتا زہر کا ٹیم ہے زہر نہیں پڑھتا جو فرض ہے خالی نفل پڑھ کے آگیا مسجد سے کہ دولہ نفل پڑھنے جا رہا ارے نفل ہے یہ تو نا پڑھو کے جب بھی کوئی گناہ نہ ہے پڑھ لو کے تو چلو اچھی بات ہے لیکن جو زہر کی نماز دولہمیہ تم چھوڑ کے آ رہے ہو یہ تو فرض تھا اس کا چھوڑنا تو جائز ہی نہیں ہے کسی بھی قیمت تمہیں ہو کیا گیا مسلمان نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا بیٹی پالروں میں تمہارا حسن نہیں ہے میں نے تمہیں حسن کا نسخہ دیا ہے جن لڑکیوں کی شادی ہوتی ہیں جن لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں شادی سے چالیس دن پہلے تک روزانہ ہر نماز کے بعد دلود تاج پڑھے صاحب التاج والمعراج والبراقی والعلم دعفع البلائی والببائی والقہتی والمرضی والعلم یہ پوری دلود تاج آخر تک پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں دونہ ہاتھوں پہ پھونکیں دونہ ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد چہرے پہ پھرانیں میری گرنٹی ہے دولہ بھی چمکے گا دولہ بھی چمکے گی اور ایسا چمکے گا یہ دلود تاج ایسا چمکا دے گی جب تک زندہ رہے گا زمین کے اوپر چمکے گا مل گیا تو قبر میں چمکے گا بھائی 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 ب تیار ہو رہی ہے اور تیار ہونے کے بعد میں لڑکیوں نے ہاتھوں میں تشت لے لیے ہیں تشتوں میں پھول ہیں میں نے کہا میری بہنوں کہاں جا رہی ہو جب آپ میرا دولہ آنے والا اس کا استقبال کریں گی ہائے میری قوم کی بیٹھیں تمہیں شرم نہیں آتی دولہ تمہارا کون لگتا ہے جو تم اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہی ہو آج ریبن کاٹنے لڑکیاں جا رہی ہیں آج فیتہ کاٹنے لڑکیاں جا رہی ہیں ارے مجھے بتاؤ اگر یہ ریبن کاٹنے جائز ہوتا تو حضرت فاطمہ کی شادی میں تو جنت کی ہوروں سے ریبن کنبا دیا جاتا مگر جلسے میں آنے والوں حرام ہیں اپنی بیٹھیوں کو سجا کے دولہ کے استقبال کے لیے نہ بھیجو یہ حرام ہے حرام ہے بے پردگیوں کے بزار جو تم نے شادیوں کے نام پہ گرم کیے ہیں اللہ کی قسمی سے روکو آج جو بیٹیاں تیار ہو کے روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے مجھے بتاؤ اللہ کی لانت برستی ہے اے اللہ حبی اللہ اس لڑکے والے پر بھی اللہ کی لانت برستی ہے مجھے بتاؤ لڑکیوں کیوں یار تیار ہو کے جائیں گی مجھے بتاؤ کیوں تیار ہو کے جائیں گی لڑکیوں کا کیا کام تواہیت اقبال کرنے کے لیے مجھے بتاؤ شریعت و اسلام نے تو اس بیٹی کو بڑی عزت دیتی مگر ہائے کیا کریں یہ خود اپنی عزت کو بزار میں نلام کرنے آگئے اسلام نے تو اسے بڑی عزت دیتی اسلام نے تو اسے بڑا نوازہ تھا عزتوں سے وہ جلسے میں آنے والوں سنو شادی کرو تو خدا کی قسم خاص خیال لکھوں کے بے حیائیہ تو نہیں ہو رہی ہیں محلے کے لڑکے میرے گھر میں عورتوں میں آکے تو مزاق نہیں کر رہے ہیں مہمان بھی اگر تیرا ہو تو اس سے صاحب کہہ دے یہ عورتوں کا ڈپارٹ ہے یہاں مردوں کا کوئی کا عورتوں میں مرد گھوم رہے ہیں مردوں میں عورتوں گھوم رہی ہیں شادی ہو رہی ہیں کہ بے حیائی ہو رہی ہیں شادی سواب کا کام ہے شادی سنت ہے شادی عبادت ہے شادیوں میں بے حیائیہ جیسے کہ عرصوں میں مقابلے قبالی ہو رہی ہیں ایسی ہیں شادیوں میں بے حیائیہ پھر اس کے بعد میں سلامی کے نام پر بے حیائیہ تم تو دیکھ رہے ہو وہ بھی لڑکیوں کا بازار ہے وہاں پر بھی لڑکیاں اور عورتیں اور شادی والی بغیر شادی والی سب آگئیں یار یہ ہو کیا رہا میرے بھائیوں کیا اتنا نہیں ہو سکتا شادی اس لیے ہو رہی تھی تاکہ لڑکا اور لڑکی بے حیائیہ کا کام نہ کریں نکاح کے بندن میں بند کے دونوں جائیز رشتے میں بن جائے نبی کی بیٹی تیار ہو گئی حاملانِ عرش کے فرشتے اللہ اللہ شادی کی مبارک بات دے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھیں دیکھو تقریر بہت لمبی میری ہو رہی ہے ہاں میری بھائی محبت سے سننا میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کرے کہ ہم اس پر عامل کریں نبی کی بیٹی تیار ہو گئی حضرت فاطمہ تیار ہو گئی جب باپ کی بیٹی جگر کا ٹکڑا باپ سے جدا ہوتی ہے اور جب ڈولے میں بیٹھتی ہے تو باپ کو کا دل پھن جاتا ہے اس لیے کہ اٹھارہ سال پال کے اس نے بیس سال بائیس سال پال کے اپنی بیٹی کو اپنا جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا ہے لوگو ذرا غور کرو اس وقت باپ کا دل پھٹ جاتا ہے ماں کا دل پھٹ جاتا ہے لیکن سنو محمد عربی کی بیٹی اور کونسی بیٹی جس سے میرے نبی اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آئیں تو نبی چادر بچھا دیں اور چادر بچھا کے کہیں فاطمہ میری چادر پہ آجا اس لیے کہ تری گود میں شہیدوں کا سردار آنے والا ہے بھئی بابا کیا بات ہے بڑی محبت کرتے ہیں حضرت فاطمہ سے میرے نبی حضرت فاطمہ جب تیار ہو گئی علی کے ڈولے میں پیٹھنے لگی تو لوگو غور کرو ہر باپ اس نصیحت کو سن لے ہر ماں اس نصیحت کو سن لے اب میرے نبی اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں کس فاطمہ کو نصیحت کی جا رہی ہے جو فاطمہ قائنات کی بیٹیوں کے لیے نصیحت بن کے آئی ہے جو فاطمہ قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے راہ راست بن کے آئی ہے جو فاطمہ قیامت تک کی تلہنوں کے لیے ایک آئیڈیل بن کے آئی ہے ایک نمونہ بن کے آئی ہے مگر نبی اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں او میری بیٹی علی کے ڈولے میں بیٹھ کے تو جا رہی ہو لیکن علی کے گھر میں جا کے اس چیز کی کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا جو تمہارے شوہر کے پاس نہ ہو اگر فاقہ بھی ہو تو فاقے سے گھر میں بیٹھی رہنا لیکن علی سے وہ ڈیمانڈ نہ کرنا جو علی تمہیں دینا سکے اور نبی نے فرمایا فاطمہ میدان محشر میں مجھ سے اس حال میں ملنا کہ تجھ سے علی راضی ہو بھائی 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 سبحان اللہ زندہ بات آج مائے کہہ دیتی ہیں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی تجھے نہ نند کی سنے گی نہ ساز کی نانا تیرے نبی کی سننیتی ہے نہیں ہے تیرے نبی نے بیٹی فاطمہ سے کہا اس حال میں ملاقات کرنا میدان محشر میں کہ علی راضی ہو ہائے 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 ودا ہو گئی حضرت فاطمہ کی ودای ہو گئی بس کم کر دو جلسہ ہی ختم کر رہے ہیں کہ نہ بس پانچ منٹ کی بات ہے جلسہ ہی ختم کر رہے ہیں بل بل ٹھیک ہے جلسہ ہی انشاءاللہ ختم ہونا بڑا سوا گھنٹہ بیری تقریر ہو گئی آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھیں میں نے جبنی باتیں بتائی ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق ختم کرنا بس بس پانچ منٹ کی بات اور سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاة و سلام ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی آپ لوگ گھر تشریف لے جائیں گے بس پانچ منٹ کی بات ہے محبت سے سننے بڑا کامیاب جلسہ ہوا یہ بڑی کامیاب جو ہے یہ محفظ سجی ہے اور اتنی محبت سے آپ سن بھی رہے ہیں کہ کم جلسے اتنے کامیاب ہوتے ہیں جتنا کامیابی ہے الحمدللہ آج کا جلسہ ہے یہ سب کیریڈیو دھولہ ہمیانکوں اور اس کے گھر والوں کو جاتا ہے انہوں نے اپنی شادی کے موقع بے اتنا حسین جلسہ کر آیا یہ سارا کیریڈیو دھولہ کے گھر والوں کو جاتا ہے حضرت فاطمہ ودا ہو کے حضرت علی کے گھر آگئی حضرت علی کے گھر آگئی آپ لوگ دشترک نہ کریں تو یہ پانچ منٹ میں بول سکتا ہوں اور اگر آپ لوگوں نے بھی دشترک کیا تو یہ پانچ میں نہیں بول پاؤں اگر آپ لوگ بیٹے رہیں گے تو بینا مہک کے بھی شادی میں بول دیں بیٹے رہیں آپ تبجھو کریں حضرت فاطمہ جب علی کے گھر پہنچی ہے لوگوں اپنا مکان نہیں ہے لوگوں گھر میں کھانے کو کھوکا نہیں ہے علی کے گھر میں نبی کی بیٹی نے ایک ایک ہفتے کے فاقے کیے لیکن ایک بار دھی اپنے بابا سے شکایت نہ کی اوہ میرے بابا علی کے گھر تو مجھے فاقے ہوتے ہیں کبھی نہیں شکایت کی کبھی نہیں کی ہمیشہ علی کو خوش کرنے کی کوشش کی ہمیشہ حضرت فاطمہ فاقے سے بھی ہوتی تو علی سے مسکرا کے بات کرتی ہے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ بھوکی ہے فاطمہ فاقے سے حضرت فاطمہ حضرت علی کو ایسے نبھا رہی ہے جو چیز مہیا ہے استعمال کر لی جو نئی ہے ڈیمانڈ نہیں لی سبر کیا سبر بھی ایک چیز ہوتی میں مانتا ہوں کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے امیر باپوں کے گھر سے جاتی ہیں غریب شہروں کے گھر میں تو اپنے شہروں کو تانہ دیتی ہیں اوہ تیرے گھر میں تو ایسی بھی نہیں ہے اوہ تیرے گھر میں تو جنرلیٹر بھی نہیں ہے اوہ تیرے گھر میں تو فریجو کولر بھی نہیں ہے اوہ تیرے گھر میں تو یہ سویدہ بھی نہیں ہے اوہ میری بہنو اگر تو امیر باپ کے گھر سے آئی ہے تیرے شہر کا غریب گھر سہی مگر وہ تیرا اوریجنل گھر ہے اب جناتہ تیرا یہی سے اٹھے گا اگر شہر کی عزت ہے تو تیری عزت ہے اگر تُو اسے بے عزت کرے گی تو تُو بے عزت ہو جائے شوہر کو بے عزت کرے تو تُو عزت سے نہیں رہے گی تُو بھی بے عزت کرے ایک بات بتاؤں اگر لڑکی اپنی سسرال کی تاریخ کرے تو اس لڑکی کی مائکے میں عزت زیادہ ہوگی اور اگر لڑکی سسرال کی برائی کرے نا تو تھوڑے دن تو بھائی اور امہ اور اببہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے لیکن ایک دن ایسا بھی ہوتا کہ باپ کمزور ہو گیا یا نہ رہا ماں کا انتقال ہو گیا پھر بھائی اور اس کی بھابیاں بھی اسے تانے دینے لگتی ہیں اتنی اچھی ہوتی تو سسرال سے کیوں اب اسے پتا چلتا کہ میرے شوہر کے خوشک ٹکڑے بھی اس کے مرغوں سے بہتر تھے میرے شوہر کا پھوس کا چھپر بھی اس کے محلوں سے بہتر تھا اب بھابیاں بھی تانے دیتی ہیں اب بھائی بھی تانے دیتے ہیں اگر تُو زبان دراز نہ ہوتی تو وہاں ہی سے کیوں آتی ہائے ہائے بیٹی یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے شوہروں کے گھروں پہ اگر سبر کر لو تو یہ تانے سننے نہ ملے گے بہت دیکھا میں نے شروع میں تو تاؤ میں وہ تینس میں آگئی لیکن بعد میں تانے ملتے ہیں تو خون کے آنسو روتی ہیں ہائے اب کیا کریں نہ خدا ہی ملا نہ بسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کان کھول کر کے سنے میرے بھائی یہ جو چند اہم باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیت پتہ ہوں نکاح کے حوالے سے بہت سطر کر رہا ہو یہ سنت ہے نکاح سنت کی روشنی میں کرو لوگو شادیاں سنت کی روشنی میں کرو اور کان کھول کر کے سنو اپنی بیٹیوں کو ہدایت کر کے بھیجو او میری بیٹی اب تیرا شوہر سب کچھ ہے وہ تیرے سر کا تاج ہے اس کے گھر میں اگر کچھ نہ بھی ملے تو سبر کرنا شکایت نہ کرنا اس لیے کہ اس کے سو کے ٹکلے اب میرے مرغوں سے بہتر ہیں اس کا پھوز کا چھپر میرے محلوں سے بہتر ہے اس لیے کہ میری بیٹی اب زندگی بھر کا تیرا سودا وہیں ہے اور تیری زندگی وہیں ہے اب تیرا جنادہ وہیں سے اٹھے گا او میری بیٹی سان اب تیری جنت بھی تیرے شوہر کے قدموں میں ہے آج بتاؤ اس امت میں کون سی خرابی نہیں ہے جو حضرت نوح کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں جو حضرت نوح کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں جو حضرت موسیٰ کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں جو حضرت سالح کی امت کا گناہ تھا وہ اس امت میں یعنی جتنے سارے گناہ تھے وہ آج اس امت میں ہیں بلکہ بڑھ کر ہیں پھر بھی عزت دی جاتی ہے تختہ نہیں پلتا جاتا توفان نہیں بھیجاتا تھا آسمان سے پتھر نہیں نازل کیا جاتا وجہ کیا ہے یہ صرف مدینے والے مصطفی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے سبحان اللہ صرف ان کا صدقہ بے شک بے شک میرے بھائی پھر بھی ہم نہ مانیں انہیں تو مجھے بتاؤ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا ہم سے زیادہ اتیہ چاری کون ہوگا ہم سے زیادہ نا اہل کون ہوگا ہمارے گناہوں کو چھپا کر اور پھر بھی کرم کی بارشیں برسوا رہے ہیں کون مدینے والے مصطفی نوجوانوں اور میرے بزرگوں اپنی زندگی کا ایک ہی مشغلہ بنا لو تم اپنے نبی کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن ایک تحفہ ایسا ہے کہ اگر نبی کی بارگاہ میں بھیجو تو نبی بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے وہ تحفہ ہے درودوں کا آہ کیا بات ہے کئی کا تحفہ ہے وہ درودوں کا درودوں کا تحفہ ہے میری ماں بہنیں بھی سنیں درودیں یاد کرلو میری ماں بہنوں میرے بھائیوں درودیں یاد کرلو اور نبی کا درود چلتے پھرتے پڑھا کرو اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو نبی کا درود سوتے جاگتے پڑھا کرو نبی کا درود خلوت و جلوت میں پڑھا کرو نبی کا درود لوگوں جہاں موقع بلے وہاں پڑھا کرو نبی کا درود کی عادت ڈال لو یہ ایسا تحفہ ہے اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے کہ نبی کو دے سکیں بھیٹ کر سکیں لیکن ایک درود ہے جو نبی کی بارگاہ میں ہمارا تحفہ ہے بھئی بہت خوب مفتی صاحب زندہ بھائی بیش ہے جی 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 زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کا درود پڑھا کریں جس زبان سے نبی کا درود پڑھا جاتا اس زبان کے نکلے ہوئے جملے اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہو جاتے ہیں بہت اچھا آپ سننے ہیں میں تقریر انشاءاللہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور میں جتنی محبت سے آپ سننے ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ محبت سے آپ کی بارگاہ میں تقریر کروں گا آپ جھومیں گے اور انشاءاللہ پرسو تک نہیں برسو تک یاد رکھیں گے اور تقریر پہ اگر عمل کریں گے تو دنیا اور آخریات میں کامیاب بنیں گے انشاءاللہ کافی دیر سے آپ سننے ہیں اس پروگرام کو شادیوں کے موقع پہ تو روک کیا کیا خرفاتے کرتے ہیں لیکن میں ان نوجوانوں کو اور ان گھرانوں کو مبارک بات دوں گا کہ شادی کے موقع پہ آج بھی اس پروفتن دور میں اللہ اس کے رسول کی محفل سجادے ہیں کیا بات ہے میں مبارک بات پیش کروں گا جو آج بھی اس پروفتن دور میں اللہ اس کے رسول کی محفل سجادے ہیں وہ مبارک بات کے قابل کافی دیر سے آپ ناتے بھی سننے ہیں سمیح اختربائی صاحب بہترین نظامت سننے ہیں اور یہ جو نعیم ہیں نا نعیم ان کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آئے کھلے سے دماغ میں ان کے بچارے کے کھلے سا دماغ سے معذور ہیں یہ میں سمجھنا کہ مولانا لڑنے ہیں مولانا نہیں ہیں یہ چورن بیچتے ہیں نا نا صحیح باریاں آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں نا تو ان کا جو چورن ہو وہ یہ اسی ریٹ میں دیتے ہیں ان کا چورن خرید لینا بیٹے چورن لائے کھلے نہیں لائے کھلے کیا بارتی ہے یہ چورن بیچتے ہیں ان کا چورن آپ خرید لیا کرو بس یہ ان کے ساتھ بھلائی ہے نا صحیح بات ہے یہ لائے کھلے دو چار پیس ڈال کر لائے کھلے اور بیچ بھی اب ایسے بھی آپ لوگ لوگ خریدنا تو ایسے آدمی کی بھلائی بھی ہو جاتی ہے اور انہیں بھی سکون مل جائے گا کہ چورن وکیا میں اتنی پریشان کا کھائی آئی ہے بہت زیادہ تو اب سننا چاہتے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ حضرات اب میں تقریر شروع کرنا ہوں ملاحظہ کرنا ہوں اس کا بے زوز بڑھاؤ تھوڑا سا حضرات یہ شادی کا موقع ہے کچھ شادی کے حوالے سے کچھ میاں بیوی کے حوالے سے کچھ فیملی اور گھرانوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں بیٹھ جائیں میرے بھائی پیچھے والوں کو شاد نہیں دکھ رہا ہوگا اب تقریر شروع ہو رہی ہے سب چاہیں گے کہ ہم دیکھ کے سنیں ہاں تو جگہ کم ہے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ گھر والوں کو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی پبلک آئے گی لیکن ماشاءاللہ پبلک کافی ہے تو آپ لوگ بالکل محبت سے بیٹھ جائیں میں اتنی اچھے اچھی باتیں بتاؤں گا کہ اگر ذہنہ آپ کا ڈسٹ اپ ہوگا تو آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں سمجھ میں گا اس لیے میں کچھ فیملی کی باتیں اور میں کچھ شادی کے حوالے سے نبی کی سنت کے حوالے سے نبی کی سیرت کے حوالے سے میں کچھ باتیں رکھوں گا جو بہت ضروری ہیں ہمارے معاشرے کو یہ باتیں ملنا چاہیے اگر یہ باتیں ہمارے معاشرے میں نہیں ملی تو ہمارا معاشرہ کھوکلا ہے لوگوں نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے جب جب زندگی گزارو گے زندگی کامیاب نظر آئے گی سبحان اللہ کامیاب زندگی ہی نبی کی زندگی کے سامنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا نام آج مسلمان جو پریشان ہے میں آج دنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں سن لیں آپ چاہے کوئی میاں ہو کوئی مولوی ہو کوئی مفتی ہو پوری دنیا میں کوئی میاں کوئی مولوی ایسا تعویز نہیں دے سکتا کہ تم نبی کی سیرت و سنت کو چھوڑ کے زندگی گزارو اور میں تمہیں تعویز دوں وہ تعویز تمہیں صحیح کر دوں سب سے بلا تعویز نبی کی سیرت ہے سنیو تمہارے لئے سب سے بلا تعویز مصطفیٰ کی سنت ہے مصطفیٰ کی سنت کا تعویز پہل لو مصطفیٰ کی سیرت کا تعویز پہل لو انشاءاللہ یہ دنیا کی باتیں دنیا کی پریشانیاں دنیا کی خرفاتیں تمہارے پاس نہیں آئیں گے زندگی کا پیہ کامیابیوں پہ چلنے لگے گا بہت خوب مفتیزا زندہ بات مدینہ شریف میں ایک ڈاکٹر آیا حکیم اس دور میں ڈاکٹر حکیم کہلو ایک کی بات ہے لیکن حکیم آیا تو وہ حکیم آکے اس نے دکان رکھی کافی دن سے دکان رکھی لیکن کوئی مریض نہیں آیا بڑا پریشان یار میں یونان سے آیا ہوں یونان کا یونان کا جو ڈاکٹری اور جو تیب ہیں وہ پہلے سے مشہور ہیں آج بھی یونانی دوائیں چلتی ہیں بہت سی یونانی دوائیں آپ دیکھتے ہیں ہے کہ نہیں یونانی میڈیشن بہت زیادہ آیا یونان پہلے سے ترقیاب ترہا دباؤں کے معاملے میں ڈاکٹری کے معاملے میں یونان کا حکیم آیا کوئی دبا لینے نہیں ہے ایک دن اس نے کسی نبی کے غلام کا دامن پگڑا پگڑ کے کہنے لگا آہ مسلمان نبی کے غلام یہ تو بتا کیا مدینہ میں کوئی بیمار نہیں ہوتا میں نے کافی دن سے اپنی دکان رکھی ہے کوئی مریض نہیں آیا ہے لوگو مصطفیٰ کا غلام کلمہ پڑھنے والا مسلمان بولا اوہ یونان سے آنے والے حکیم مدینہ میں بیمار تو ہوتے ہیں کہا بیمار ہوتے ہیں تو دبا کہاں سے لیتے ہیں تو کہاں سن اگر مدینہ میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دبا یونان کا ڈاکٹر نہیں کرتا بلکہ قرآن کرتا ہے قرآن کے نسخے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے ہمارے بیماریوں کا علاج یونان سے نہیں قرآن سے ہوتا ہے ہم تو جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن میں اپنا علاج تلاش کرتے ہیں جب ہمیں پریشانی آتی ہیں تو قرآن میں پریشانیوں کا حل تلاش کرتے ہیں قرآن تو وہ ہے جس میں ہر سمسیہ کا سمدھان ہے قرآن تو وہ ہے جس میں ہر پریشانی کا حل ہے قرآن تو وہ ہے جو ہر ہر بیماری کا توڑ ہے ارے سنو جلسے میں آنے والو قرآن کو ابھی تم نے سمجھا ہی نہیں بس قرآن کو تم نے مسجدوں میں سجایا ہے اپنے گھر کی طاقوں میں سجایا ہے قرآن وہ ہے جہاں دنیا کی ڈوکٹری دم توڑ جاتی ہے وہاں سے قرآن کا فیضان شروع ہوتا ہے وئی با 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 زندہ بات کیا بات ہے مفتی صاحب بہت اچھا وئی با با زندہ بات وہاں سے قرآن کا فیضان شروع ہے کیا بات کیا کہنی ہے آج میرا یہ نسخہ لے کے جانا لوگو قرآن تو سب کو یاد ہے مگر آج ایک بار پھر اپنے دل کو نیا کرلو دل میں یہ بات نہیں کرلو کہ قرآن میں ہر سمسیہ کا سمدھ ہے یہ بات مان لو میری آج تم نے قرآن کو اپنے سے دور کیا اس لیے تمہاری زندگییں تم سے روٹ گئیں ہیں تم نے قرآن کو اپنے پیٹ کے پیچھے کر دیا تم نے قرآن کو تاپا میں سجا دیا بس دھولے آگئیں ہمارے گھر کے قرآن کپڑے جاتے ہیں کبھی ہفتے میں یا تو جمعہ کے دن کوئی کھول لیتا ہو یا رمضان شریف میں وہ مشکل باقی ہمارے گھروں کے قرآن کھولتا ہی کون ہے موبائل پہ ہم دن میں پچیس مرتبہ ریسرچ کرتے ہیں کبھی وارڈ سپ پہ دیکھتے ہیں کوئی میسیج تو نہیں آیا کبھی فیس بک پہ دیکھتے ہیں کوئی میسیج تو نہیں آیا کبھی اس طرح پہ دیکھتے ہیں کوئی میسیج تو نہیں آتا آیا مسلمانوں سچ بتاؤ کم سے کم صبح سے لے کے شام تک ہم موبائل کو سو مرتبہ کھول اور سو مرتبہ میں کم بتا رہا ہے سو سے زیادہ ہی کھولتے ہوں گے یہ اس کا لوگ میں غلط نہیں کر رہا ہوں نا سو سے زیادہ کھولتے ہوں یہی بات ہے یا سو مرتبہ تم موبائل کھولتے ہو ایک مرتبہ فجر کے بعد قرآن کھول کے پر لیا کرو اے سو مرتبہ تم نے قرآن موبائل کھولا تمہیں کچھ نہ مل سکا اس موبائل میں ایک بار تم قرآن کھول لو ایک بار خدا کی قسم تیرے گھر میں اتنی برکتیں آ جائیں گے کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا واہ 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 جی حضرت بہت اچھا اتنی برکتیں آ جائیں گے کبھی نہ سوچا اور سنیں شادیاں ہوتی ہیں تو گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے جو دلہن آ رہی ہے خاص طور سے دیکھا جاتا ہے اس کا مال اور اس کے دوسرے معاملات دیکھا جاتی ہیں شاید میرے نظر میں تو بھی آیا نہیں یا ہو تو کوئی میری نظر میں نہیں آیا ہو کہ رشتہ اس بنیاد پہ کیا جائے کہ ہم تمہاری بیٹی سے رشتہ تو کر لیں گے لیکن پہلے اس کا قرآن سنیں گے قرآن کیسا پڑتی ہے شاید کوئی ہو ایسا کہ اگر قرآن صحیح پڑتی ہوگی تمہاری بیٹی تو ہم تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر لیں شاید کوئی ہو نہیں ہے نا مجھے نہیں لگ ایک مولانا ہے دلپد پر کے علاقے میں رہتے ہیں اللہ سلامت لکھے انہیں ان کی دو بیٹیوں کی انہیں شادی کرنا تھی تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی دو بیٹیوں کی شادی کروں گا دونوں لڑکے داڑی والے ہونے دونوں لڑکے امامہ باندھیں دونوں لڑکے ایسے ہوں کہ ان کے باپ بھی نمازی ہوں ان کا گھرانہ بھی نمازی ہوں دونوں لڑکے ایسے ہوں کہ جو حافظ بھی ہوں اور ان کی یہ شرط تھی کہ حافظ ہونے کے ساتھ رمضان میں برات مگاؤں گا شبینہ ہوگا رات کو وہ دونوں دولے قرآن سنائیں گے ہائے ہائے بابا خرچہ میں کروں گا برات تین دن بھی رکے گی تو میں خرچہ کروں گا بڑی اچھی ان کی شرطیں تھی اتنی اچھی شرطیں تھی باب کی بھی داڑی پوری ہونی چاہیے باب بھی نمازی ہو دو تین سال گزر گئے رشتہ دیکھتے دیکھتے رشتہ نہیں صحیح بات اللہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں کروڑ پتی مل جائے گا پانچ منزل والا مل جائے گا پانچ سو بھیگے والا مل جائے گا کار کھانے والا مل جائے گا فیکٹری والا مل جائے گا اور نیتہ مل جائے گا اور منتری مل جائے گا مگر جو شرطیں میں نے بتائی ہیں اتنی شرطیں ڈھونڈو ذرا اور ایک دور وہ تھا جو ہر مسلمان کے گھر میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی وہ بھی تمہارا ہی دور تھا ہر مسلمان کے گھر میں ایک گھر مشکل سے مل گیا اس طرح کا رشتہ کر دیا اب دوسری لڑکی کا رشتہ کرنے میں پھر سال لگ گیا رشتہ ہی نہیں ملا لوگوں نے کہا ایک کی کر دو بولے کروں گا دونوں کی حد یہ ہوئی کہ جب دوسری کا اس طرح کا رشتہ ہی نہیں ملا تو اسی لڑکے کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ پھر دوسری بیٹی کا رشتہ کرنے ایک ہی گھر آنا ملا ان کی تو بلکہ شرطیں بہت لمبی تھی کچھ کم کرائیں مولانا لوگوں نے سمجھا سمجھا کہ لڑکی کواری رہ جائیں گے حضرت کچھ کم کر لو ان کی تو شرطیں یہ تھی کہ جتنے براتی آئیں ان کی بھی داری ہو یہ کم کرائیں جتنے براتی آئیں ان کے بھی داری ہو جتنے براتی آئیں سب جو ہے کرتہ پجامے میں آئیں گے جتنے براتی آئیں گے پورا قرآن سنے گے ان کی شرطیں تھی کچھ کم کرائیں کہ حضرت یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں کچھ شرطیں مان جاؤ تو کچھ شرطیں کم کرا دی لیکن ما شاء اللہ پھر بھی انہوں نے دونوں بیٹیوں کو اچھے قرآن پڑھنے حافظ و قرآن کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مال کی بنیاد پر تو ہم کرتے ہیں شادیاں ایک بار نام آئے آمال کی بنیاد پر بھی نکاح کر کے دیکھاؤ بہت اچھی بات ہے سب کرتے ہیں ایک بار نام آئے آمال کی بنیاد پر بھولا میاں کا کیا نام ہے ان کا اب سعید بھائی یہاں بھی نہیں ہے لیکن داڑی ہے ان کے ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا مجھے دیکھ کر کے بھولا میاں باشرہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اب تقریح سننا بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاء اللہ میرے بھائیوں قرآن کو کبھی پیچھے نہ چھوڑو قرآن تمہارا اللہ نے تمہیں ہتھیار دیا ہتھیار کو تمہیں اگر چھوڑ دیا تو بغیر ہتھیار کا فوجی کسی کام کا نہیں ہوتا بغیر ہتھیار کا سپاہی کسی کام کا نہیں ہوتا اور قرآن تو ایسا ہتھیار ہے جلسے میں آنے والوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں ایک لاکھ کے سٹام پیپر پر لکھ کے دے سکتا ہوں جتنا پاور والا ہتھیار قرآن ہے اتنا پاور والا امریکہ کا ایٹم بم نہیں ہے با 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 نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ قرآنِ کریم مفتی گلفاغ مزار امپری نارے تکبیر رسالت امریکہ کا ایٹم بم میں بھی اتنی طاقت نہیں ہاں آپ کہو گے کیسے تو ایٹم بم مار سکتا ہے لیکن مرے ہوئے کو جلا نہیں سکتا بولو بات ہے کہ نہیں ہے ایٹم بم جان لے سکتا ہے مگر زندگیاں نہیں دے سکتا قرآن وہ ہے جس سکتوں کو زندگی دیتا ہے قرآن وہ ہے جو قرینہِ بندگی دیتا ہے قرآن وہ ہے جو گلے کٹواتا نہیں بلکہ غریبوں کو گلے لگوا دیتا ہے دنیا گلے کٹنے میں لگی ہے مگر قرآن گلے لگانے میں لگا ہے قرآن کہہ رہا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن کہہ رہا لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹپڑیوں میں نہ بٹو اس لیے کہ تم بٹ جاؤگے تو موت ہے جس دن تمہیں ایک ہو جاؤ کہ اس دن زندگی ہے جدہ ہونے کا نام موت ہے ایک ہو جانے کا نام زندگی ہے جب آگ، ہوا، پانی، مٹی یہ جدہ ہو جاتے ہیں تو انسان مر جاتا ہے اور جب یہ چاروں چیزیں اپنی جگہ رہتی ہیں تو انسان زندہ رہتا ہے آگ میں گرمی ہیں انسان مرنے کے بعد تھنڈا ہو جاتا ہے سانس لیتا ہوا ہے لیکن جب سانس لینا بند کر دے تو مر جاتا ہے پتا چلے کہ انسان سے جب سانس جدا ہوئی تو انسان کی موت ہے اتحاد کا نام زندگی ہے اختلاف کا نام موت ہے قرآن اتنا بڑا ہتھیار ہے اتنا بڑا ہتھیار ہے پوری دنیا مل کے بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے ایسا ہتھیار ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو سنیے قرآن کی ذرا پاور آگے سے لے کے پیچھے تک میرے بھائی ذرا پیچھے کے بیٹھنے پیچھے کے لوگوں کو بھی دیکھنے دو اتنی اچھی تقلیل میں روزانہ نہیں کرتا ہوں جتنی آج میں کر رہا ہوں موضوع ذہن میں آنے کی بات ہے قرآن سنو اس کی پاور قرآن کی سنو امریکہ تجھے بڑا ناظ ہے نا اپنے بم پر تجھے بڑا ناظ ہے نا اپنے مزائل پر تو امریکہ اگر تیری ماں نے دوب پلایا ہے تو کوئی ایسا مزائل بتا جس سے تو جنات کو مار سکتے یا جنات کو بھگا سکتے ایک پوری دنیا کی مزائل بھی داگ دو تو ایک جن نہ مر سکتے آج تک تم نے کسی اخبار میں پڑھا کہ امریکہ کے بم سے ایک جن بھی مر گئے نہیں سنا یہ سنا ہوگا جان پر مر گئے پرندے مر گئے انسان مر گئے یہ سنا ہوگا آگ لگ گئی بلڈنگیں دھس گئی ہیں سنا ہوگا مگر آج تک نہیں سنا ہوگا کیا امریکہ کے مزائل نے امریکہ کے بم نے ایک جن کو مار دیا یا ایک جن کو بھگا دیا سنا آپ نے اگر آپ رائیفل لے کے پہنچ جاؤ تو ہوای اثر والے کا ہوای اثر ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے کیسے ہوای اثر ہو تو کوئی اس کے کنپٹی پہ بندوق پہ نہیں رکھتا کہ خبردار جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا رکھتا ہے کوئی بندوق نہیں نا اسے پتا بندوق سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اسے پتا ہے کہ کنپٹی پہ بندوق نہیں توپ رکھ دو کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ قرآن ایسا ہے اگر کسی پہ جن ہو اور سورے رحمان پڑھ دو سورے حسین پڑھ دو تو جن بھی بھاگ جاتا ہے جن کا باپ بھی بھاگ جاتا ہے کیا بات ہے بھئی مفتی صاحب بھئی بہت اچھا زندہ بات ہے یہ ہے قرآن کی طاقت ہم نے جننات بھاگتے دیکھے ہیں قرآن سے جننات چلتے دیکھے ہیں قرآن سے ہوای اثر ختم ہوتا دیکھا ہے قرآن سے وہ لوگوں سنو جہاں دلوں کو بے قراریاں ہو وہاں قرآن پڑھو قرار آ جائے گا ارے جہاں پر گھروں میں چھگڑے ہو وہاں قرآن پڑھو ایک دوسرے میں پیار آ جائے گا بہت خود بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے مفتی صاحب زندہ بات تم قرآن سے دور کیوں گئے دنیا تم سے دور جا رہی ہے قرآن سے تم کیوں دور گئے قرآن سے دور جانے کی چیزی نہیں ہے قرآن قرآن کو آج سے میری تقریر سن کے قسم کھا کے جانا اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی کوشش کرو کوئی مشکل نہیں ہے پہلے زمانے میں قرآن پڑھنا زیادہ مشکل تھا مولوی حافظ کاری کمتے اب تو مولویوں کی بھی کمی نہیں حافظ کاریوں کی بھی کمی نہیں قرآن پڑھو پڑھنا سیکھو اب تو یوٹیوب پہ نکال لے یوٹیوب پہ قرآن پڑھانا سکھا رہے ہیں اب تو یوٹیوب پہ بھی قرآن پڑھانے کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا کسی سے بھی قرآن پڑھنا سیکھو قرآن پر عمل کرنا بھی سکھو آؤ میں بتاؤ ایک یہودی یہودی وہ ہوتا جو قرآن کو نہیں مانتا ایک یہودی بہت قابل ہے ایک یہودی اپنے وقت کا بہت قابل ہے لوگوں شادی ہو گئی شادی کے بعد بچے بھی ہو گئے شادی شدہ انسان ہے بچوں والا انسان ہے لیکن آپ کو پتا ہے میاں بی بی میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں بولے ہو جاتے ہے کہ نہیں ہو جاتے ہیں آپ تو اینسے کہہ رہے ہو جیسے ہوتی ہی نہ ہوں ہو جاتے ہیں خوب خوب ہو جاتے ہیں بڑا ختمناک مسئلہ ہے اللہ ان بی بیوں کو عقل دے دے یہ دنیا سے کم شوہروں سے زیادہ لڑتی ہیں میری بہنوں یہ شوہر لڑنے کی چیز نہیں یہ عزت کرنے کی چیز ہے تیرا شوہر تیری پروپٹی ہے تیرا شوہر تیری سمجھے یہ بادشاہت ہے اگر تیرا شوہر سلامت ہے تو تُو ملکہ ہے تیرا شوہر اچھا ہے تو تُو اپنے وقت کی ملکہ ہے تیرا شوہر اگر عزت دار ہے تو تیری عزت ہے تیرے شوہر کے دم سے تیری زندگی میں بہا رہے ہیں جس دن یہ شوہر نہ رہے گا زمانہ تیری اوقات اپنی جوتیوں میں کھون دے گا میرے بھائی بیٹ جائیں پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں گزاری شنگی بیٹ جائیں بیٹ کے سنیں اس لیے کہ یہ تقریر سب کا حق ہے سننا سب تک میری عباس پہنچے ہیں میں نے جو بات بیان کرنے لگ گیا ہوں نا یہ بات آپ سب تک پہنچنا چاہیے آج اور آج ایسی تقریر میں کرنے لگ گیا ہوں کہ اللہ کرے اس پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گا زندگی بدل جائے گا زندگی دیں ش guardian جی مفتے ساں اے بیٹے 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 جائیں شور لپکل بیٹے جارے بیٹے بیٹے یہ ہاں جاڑا جہی کمی ہے اگر تم بچے شور مچاؤ کے تو یہاں سے میں اٹھا دوں گا آج ہمcı کو ت Belli میں خاتل ہو میری ماں میں کال کھول کر کے سنیں میری بہن او تمہارا شوہر تمہاری حکومت ہے تمہارا طخت ہے تمہارا تاج اور با 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 ب شوہر بیوی کے لیے ایسے ہے کہ جیسے قلم کا ڈھککن ہوتا ہے قلم کی حفاظت کرتا ہے شوہروں کو اور بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں اولاد کو اپنی طرف کر لیتی ہیں جب اولاد جوان ہوتی ہے اولاد کو اپنی طرف کر لیا اولاد ماں کسی کہہ رہی ہے ماں اولاد کسی کہہ رہی ہے باپ سے دونوں لڑنا ہے ماں بھی اور اولاد باپ نوجوان بھی اپنے باپ کو اور تجھے پتہ نہیں ہے جیسے لالا کہہ گا تو اس باپ کے اوپر ڈڑوارہی ہے اس باپ کو جو گالیاں سنوارہی ہے یہ لالا تیرے اس کام میں نہیں آگا جتنے کام میں یہ تیرا بولہ شوہر آ جائے گا جتنا بولہ شوہر یہ تیرے کام میں آ جائے گا یہ تینا بیٹا اتنا کام میں نہیں آئے گا ابھی تجھے پتہ نہیں ہے بڑھاپا ہو جائے زندگی میں زمانہ ساتھ چھوڑ دے مگر یہ میاں بیوی کا اینسا رشتہ ہے کہ نہ شوہر بیوی کا ساتھ چھوڑتا نہ بیوی شوہر کا ساتھ چھوڑتا خبردار جو شوہروں کو تم نے جھگلے کی خبردار جو شوہروں سے تم نے جو ہے وہ ڈیمانے کی جو شوہروں کے پاس ہے نہیں میرے نبی نے تو جب اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے گھر کے لیے ودا کیا جلسے میں آنے والے ذرا غور کرو میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا حضرت علی کا جب نکاح ہو گیا جب کی بات ہے علی کی شادی تو سن لو ذرا اور ذرا میں آپ کو بتا دوں جب حضرت فاطمہ کا اللہ کے نبی نے جب رشتہ کیا تو حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ علی کے ساتھ رشتہ کرو حضرت علی کو تیار کیا علی کون ہے ابو طالب کے بیٹے ہیں علی کون ہے بچپن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام علی ہے حضرت علی کے ساتھ نبی کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا حضرت فاطمہ کا رشتہ ہو گیا جب رشتہ ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا علی شادی ہونے والی ہے فاطمہ سے کیا کیا ہے تمہارے پاس ذرا بتا کیا بات ہے بکتبو بڑی اہم ہے ذرا سن لینا بتاؤ کیا چاہے عرض کی آقا میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے میرا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کھانے کے برطن بھی نہیں نہ گھر ہے نہ کھانے کے برطن ہے آقا نہ مال ہے نہ متا ہے نبی نے فرمایا علی کچھ تو ہوگا عرض کی آقا ایک زیرہ ہے ایک گھوڑا ہے میرے نبی نے فرمایا علی جب فاطمہ سے نکاح ہوگا تمہارا تو نکاح کے بعد میں علی تمہیں نکاح میں مہر بھی دینا ہوگا اور یہ مہر لڑکے کے اوپر واجب ہے تمہیں دینا ہوگا تو مہر کا انتظام کرو عرض کیا رسول اللہ ابھی علی کے پاس کچھ نہیں ہے نبی فرما رہے علی اگر کچھ نہیں ہے تو زیرہ بیچ دو زیرہ بیچ کر کے رقم اکھٹا کرو اس رقم سے میری بیٹی فاطمہ کا مہر ادا کرنا جلسے میں آنے والو ایک مسئلہ سن لو یہاں مہر پہ ایک مسئلہ بیان کر دو مہر دینا لازمی ہے مہر واجب ہے بغیر مہر کے نکاح وجود میں نہیں آتا مگر مہر میں بہت خپلے ہو رہے ہیں مہر کا مسئلہ سن لو مہر میں خپلہ نہیں ہونا چاہیے سارے کام نگد ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں مہر ادھار باندھا جائے یہ ادھار مہر جب باندھنا ہے کہ جب لڑکے کے پاس کچھ ہے نہیں کچھ نہیں نہ اپنا گھر ہے نہ ملائیا نہ کھانے نہ دانے کچھ نہیں ہے سب کیا ہے نکاح کریں نکاح میں دیری نہ کریں مہر چاہیں ادھار باندھنا